اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماما جان آپ کیسی ہیں مالیکم اسلام مان صدق جائے میرا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں آپ ٹھیک ہے ماشاء اللہ شکر الحمدلہ شکر الحمدلہ شکر الحمدللہ آج I love your outfit ماشاء اللہ پھول کھانا پینا واجیوہ اس میں مدیہ میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شکر الحمدلہ الحمدلہ کرتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں یہ چیزیں ہمیں سب سے پہلے سکھائی گئی ہیں والدین کے بارے میں ہمارے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے اور پہلی کتابوں میں بھی ان کا ذکر آتا رہا ہے والدین کے بارے میں اور سپیشل ہمارے جو قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ امام باپ کو افتک نہ کو اور ان کے ساتھ جب وہ آپ اپنے زندگی میں آپ ان کو دیکھو کہ وہ اس عمر میں پہنچ گئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ انچی آواز میں بات بھی نہ کرو تاکہ ان کو بری نہ لگے اور یہ ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے اور پھر اتنا بڑا درجہ ماں کا دیا ہے وہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے اور یہ اسلام نے ہمیں یہ سب کو سکھایا ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ نے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لکھ کے بھیجا ہے ہماری کتاب میں یہ درجہ سارا کچھ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے کر کے دکھایا انہوں نے اور ہمیں بتایا انہوں نے کہ یہ یہ کام آپ نے کرنے اور یہ تو ہمیں ہماری دین نے ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا اور ہم پاکستان میں رہ کے ہمیں سارا کچھ یہ ایک شروع سے ہم کرتے آئے ہیں اور جو پڑھتے آئے ہیں اس پر عمل بھی کرتے رہے ہیں اور اتنا عدیہ ماں باپ کا درجہ بتایا ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی میں ان کو بھاپے میں دیکھو اور ان کی خدمت کرو تو آپ نے ایک اس بھی چندت حاصل کر لیں اور پھر دوسرا ہے کہ آپ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ مسکراتے ہو دیکھتے ہو تو مسکرات دیتے ہو تو وہ بھی ایک آپ کو مطلب ایک حج کا سواب آپ کو ملتا ہے اور حج ہمارے لئے بہت اہم ہے یہ حج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایک شخص کو حج کرتا ہے تو اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ دھول جاتے ہیں اور ایسے ہی ہو جاتا ہے حج کے بعد جیسے وہ بلکل نیوبورن بچہ ہو جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور ہمیں اتنا درجہ دیا بتایا گیا ہے کہ جب آپ اسلام میں کہ جب آپ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہو اور ان کا اعترام کرتے ہو ان کی ہر بات کی خیار رکھتے ہو تو وہ ماں بتا نہیں کتنا خوش ہوتی ہوں گی اس بات کو دیکھ کے اور صرف سمجھ گئے کہ یہ بچہ میرے ساتھ اتنا پیار سے بول رہا ہے یہ میری اور صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ اپنے ماں کے ہاتھ چھو ملیا تو آپ نے سمجھ دیا کہ میں نے ماں کے اعترام کر لیا یا آپ کے اس کی گود میں جا کے بیٹھ گیا تو آپ نے کہاں پیار ہو گیا لیکن ماں اور باپ کو باریک میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی کسی بات کی نافرمانی نہ کرو اگر وہ جو بات آپ کو کہتے ہیں اس پر عمل کر سوائے اس بات کے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو نہ کرنے کا حقوق دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کو منع کیا اگر والدین کہتے ہیں کہ اس کام کو کرو تو پھر آپ اس کی نافرمانی کر سکتے ہو ادر وائز جو انا ماں باپ کا کہنا جو انا ماننے میں ہمارے قرآن پاک میں ذکر کیا گیا لیکن یہاں میں نے دیکھا یورپین کنٹریز میں ہمارے پاکستان میں بھی یہ رواج ہو گیا ہے آہستہ آہستہ لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ایک رسم کے طور پر کر رہے ہیں یہ لوگ جو کرتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے دیکھا کہ واقعی ان لوگوں کو ضرور تھی ان جیزوں کی کیونکہ کہ یہ لوگ بچے ماں باپ اتنی مینن سے بچوں کو پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ بچے جو انا نکل جاتے ہیں گھر سے چلے جاتے ہیں اور یہ اس کی مسال ایسی دیتے ہیں کہ ہمارے بچے تو پرندے ہیں جب تک چھوٹے رہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں جو ان کے پار نکلتے ہیں یعنی کہ یہ اٹھارہ سال کی ہو جاتے ہیں یہ اڑ جاتے ہیں اور پھر ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو بچے برکل ہی چلے گے ان کو تو پتہ ہی نہیں اپنے والدین کا پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ چلو سال میں ایک دفعہ ایک دن منا لو کہ ان بچے اٹلیس واپس آئیں اور اپنے ماں باپ کو دیکھ لیں یا اپنے ماں باپ سے ملیں اور انہوں نے اپنے حساب سے یہ ایک طریقہ نکال لیا ہے اب یہاں میں دیکھا یہ میں جیسے ہمارے بچے سکولوں میں جاتے ہیں اور ان کو ایک ہفتہ پہلے ہی جو اگلا ایونٹ آ رہا ہوتا ہے نا تو ان کو اس کے بارے میں بتانا شروع کرتے تھے اور تو سکولوں میں یہ ہے کہ یہاں پہ پریکٹیکل زیادہ بتاتے ہیں بچوں کو نا کہ کوئی کام بھی سکھائیں گے تو پریکٹیکل سکھائیں گے اگر ان کو لکھائی بھی سکھاتے ہیں تو اس طرح ہمارے والا رٹائی زمنی ہے اب تو ہمارے بھی پھر سکول آ گئے ہیں جو رٹائی نہیں لگواتے بچوں کو سمجھ سوچ کے پڑھاتے ہیں تو لیکن ہمارے زمانے میں رٹائی تھا جو ہم لوگ پڑھتے تھے نا تو ہمارے زمانے میں چیز رٹ لوگ اس کو کوئی پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں لیکن بولتے جاتے تھے ہم لوگ اور یہاں بچوں کو نا بتایا جاتا ہے کہ آپ کا یہ مدر ڈے آ رہا ہے اس مدر ڈے میں آپ نا یہ آپ کا فارغ ٹائم ہے آپ نے کوئی اگر کوئی ایکٹویٹیز کرنی ہے تو آپ ایسے کریں کہ کارڈ بنائیں ماں کے بارے میں اور بچوں نے مدیا میں نے دیکھا ہے کہ یہ دیکھیں آپ یہ سکولوں سے ہی بنا کے یہ دیکھیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح پھول بنائیں اور یہ ماں کو یہ بھی اچھی بات ہے کہ اٹلیس یہ ہمارے بچے جو آپ گھروں میں ہم بتاتے ہیں اس کے علاوہ سکولوں سے بھی کچھ نہ کس سیکھ کے آ جاتے ہیں آج ان بچوں نے ان کو تو پتا تھا کہ آج مدر دے اور پھر کل یہ سکول جائیں گے تو ان سے پوچھا بھی جائے گا کہ اپنے 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 کس کس نے اپنے مام باپ کو گفت دیا کس نے مام باپ سے تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ سال میں ایک دفع لیکن شکر الحمدللہ کہ ہم تو اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہر روز آپ نے مام باپ کا اترام کرنا تو یہ جو ان کے رسم و رواز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے یہ دیکھیں اب یہ بچوں نے وہیں بیٹھ کے سکولوں میں یہ کپ کیکس جو کاغذ ہوتا ہے اس کو اس نے پھول بنائے اور نیچے یہ پتے بنائے اور انہوں نے کارڈ بنائے اور کارڈ کے اندر مدیا اتنا اچھا لکھا ہے کہ میں ایران ہوں کہ بچوں نے اپنے خیالات کا ازار کیا ہے یہ بیوریفل اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں عبداللہ نے یہ کیا ہے مدرہ کہ پھر لکھا ہے کہ فار یو یہ ماما کو دیا ہے اور یہ بھی زین کا زین کا ماشاء اللہ یہ تو ہمارا یہ بچہ آرٹیسٹ ہے شروع سے یہ کچھ کرتا رہتا ہے اور یہ دیکھیں پھر اس کو یہ باہر ایسے پلے ایک ایسے نے خود بنایا ہے یہ خود بنایا ہے اور اس کا ماما مدیا مدیا بچوں کو یہاں پہ نا میں حضرت میں تکھیں کہ اب یہ ماما نہیں لکھیں یہ اندر کو اپنے کے صرف میں مدیا مدیاممالیں جب ایک ماما کہ ملثok راب ی Eating ومدیا کی حضرت سے��� من اللہ اور میں ہیران ہوں کہ کمپیٹر کے ذریعے یہ بچوں کو جو چکھایا جاتا ہے نا سکولوں میں یہ دیکھیں یہ اور باقیدہ اس کی بوک کو اس نے بنائی ہے اس طرح کر کے اور اس کے علاوہ یہ جو چھوٹو تھا بلکل چھ سال کا بچہ اور اس نے یہ دیکھیں اس طرح کی چیزیں یہاں پہ ملتے ہیں نا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو مدیہ یہ جو اورگامی پیپر ہاں تو اس کے ساتھ انہوں نے وہ نیٹ پہ نکال نکال کے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں انہوں نے دل اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ دیکھیں یہ مجھے دیکھے گیا کہ دادی آپ کے لئے میں نے کہا ماشاءاللہ یہ دیکھیں مطلب ہر چیز اپنی نانوں کو دیئے مجھے دیئے یہ دیکھیں جی ایسے کر کے بنا کے اس کے اندر پھر رکھا ہوئی ہے اور یہ ایک اور بچے بس وہ آرٹ سکھاتے ہیں اور اسی بہانے کچھ نہ کچھ ان کو بتاتے رہتے ہیں بچوں کو یہ دیکھیں یہ بیچ میں پیپر لگا کے اور صحیح تتلی بنائی ہوئی ہے اس کی ماشاءاللہ مائیں بھی خوش ہو گئیں کہ چلو جی بچوں نے یاد کیا لیکن اب کل سکول جا کے بتائیں گے بھی کہ ہم نے یہ چیزیں اپنی کیونکہ یہاں پہ کلچر ہے اور ان سے ہم ہٹا نہیں سکتے بچوں کو اور لیکن یہ اس کے ساتھ ہمیں ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا دین کے بارے بھی ان کو بتاتے رہیں کہ جب یہ سکول چھوڑیں گے پھر اس کے سکول چھوڑیں گے اس میں غیر اسلامی چیز کوئی بھی نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے اسلام کے ساتھ ماما پاپا کے ساتھ روز اچھا سرو کرنا ہے روز آپ نے مسکرہ کے بات کرنی ہے ماما کا کہنا ماننے جو ماما کا کہنا مانے گا پاپا کا کہنا مانے گا وہ سمجھو کہ وہی صحیح ہے بچہ نا تو یہ بچے ماشاءاللہ اس لحاظ سے شکر کوشش کرتے ہیں حیال کرتے ہیں اور پھر دوسرا یہ مجھے اچھا لگا آج کہ اسی بہانے میں تو عمر کی ماما ہوں مدیہ کی ماما بھی یہی پہ رہتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے بہن ہیں تو وہ بھی یہاں پہ ہوتی ہیں تو پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ چلو اسی بہانے بچوں کو پتا چلے کہ خالہ کو بھی ہم نے گفٹ کرنا ہے اور پھر نانوں کو بھی ان نے گفٹ کیا پھر دادی کو بھی کیا اور یہ چھوڑ چھوڑی بچوں کی خوشیاں اور یہ کوئی بدت میں شامل بھی نہیں ہے اور اس کو ہم لوگ شرک بھی نہیں گا سکتے اس کو یہ کہ چھوڑا سا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے بچوں کو سکھانے کا طریقہ اور ہمارے تو یہ ہے کہ ہم لوگ شکر الحمدللہ ہمارے قرآن میں ہمارے حدیثوں میں ہماری سنت میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ میں تو صبح سے یہی دعا کرتی کہ رب رحم ہما کمار ربا یعنی صغیرہ کہ اللہ میرے والدین پہ اسی طرح رحم فرما جنہوں نے بچ میں ہمارے ساتھ رحم کیا اور واقعی وہ بچ میں میں اگر ہمارے جس طرح پیدا ہوتے ہیں چھوٹے سے ہوتے ہیں اگر یہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ رحم نہ کرتے راتوں کو نہ جاگتے ہیں ہمارے ساتھ محنت میں شکت نہ کرتے تو آج ہم اس مقام پہ نہ ہوتے اور انہوں نے بہت محنتے کی ہیں ماں نے اپنے نو محنتے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے اس کے بعد تکلیفیں اٹھاتی ہے پھر دودھ پلاتی ہے پھر اس کے بعد ہم تو ماں اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سلامت رکھے جو زندہ ہیں یہ فوت ہوگئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے پھر ہماری ایک نماز ہے جس میں نماز میں شاید اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں گے پتا ہے شاید ماں باپ کو بھول نہ جائیں لیکن ہم اپنے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں اور نماز میں بھی ایک دعا آتی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو بخشتے اور انہیں بغیر حساب کے جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اور مومنوں کو بھی بغیر حساب کے جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اللہ تعالیٰ اور یہ ہم ایک آٹومیٹیکلی جو بچے ماں باپ ہمارے تو کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہم سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اللہ کرے کے سیکھ جائے دین پہ قائم رہیں یہ بچے اور یہ بچے آگے سے بھی اپنے بچوں کو اپنی اگلی نسلوں کو بھی سکھائیں اور ان کو صرف ایک ایک اس دن کی ضرورت نہ پڑے ہمارے بچوں کو ہمارے آنے والی نسلوں کو لا کرے کہ اس ایک دن کی ضرورت نہ پڑے وہ ہمیشہ ہر روز جس طرح میں کہتی ہوں کہ جیسے آج کا لپی تک ہمارے بچے کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ ان کے بچے بھی ان کے بچوں کے بچے بھی آندہ آنے والی نسلیں بھی ہمیشہ کے لیے بیٹھ کے ناشتہ ایتوار کا دن بھی تھا اور اس ہی بھانے ہمیں اگھٹھے بھی اور بچوں نے بھی انجائے کیا اور بچوں کو تو بھی تو یہ بہت چھوٹے بچے ہیں کچھ سال کا اپنے ساتھ کا آٹھ کا تو چلو کچھ انہوں نے سکور سے شکا لیکن کچھ ہماری گھار میں جو تربیت ہے وہ پریکٹیکلی ہو رہی ہے ان کے ساتھ کہ مام باپ کے ساتھ اچھا سلو کرنا ہے ان کے ساتھ تربیت سے بولنا ہے اور مام باپ دعائیں دیتے ہیں اور مام باپ دوہا اگر نہیں بھی دیتی تو اللہ تعالی اس کا عجر دے اللہ تعالی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ بہتا ہے ایر بہتا ہے سب سے زیادہ یہ شکر کی نشانی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب چلیبریشنی ہے اید کوئی آتی ہے ہم جو ماں باپ جنک کھانا شانہ دیتے رہتے ہیں وہ تو نہیں شکر یہ تو بس بماری کی چکروں میں ہے اس لیے جب چلیبریشنی ہے اید آتا ہے ہر روز بھی آپ اپنے ماں باپ کو اچھا کھانا اچھا سلوک اچھے باتیں ملیہ اب ماں باپ اسٹیج میں آئیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بیمار ہوتے ہیں جیسے میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو صحت ہو تو درستی دینا اگر میں بیمار ہوئی تو میرے بچے پرشان ہوں گے دیکھیں ماں کو اس عمر میں بھی آکے بچوں کی فکر لگی رہتی ہے کہ بچے ماں کو اپنی پرشانی نہیں ہوتی کہ میں بیمار ہوں میں پرشان ہوں گی وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بیمار ہوئی مجھے میں نے ایک دفعہ ہائے کیا تو میرا بیٹا پرشان ہو جائے گا میری بہو پرشان ہو جائے گی تو اس پرشانی سے بچنے کے لیے بچے ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ اچھی غذا کھائیں یہ ملیہ جیسے آج ہم لوگوں نے یہ فروٹ رکھا ہوا تھا اس کے علاوہ یہ اپنے پینکیک بنایا تھا اور اس کے علاوہ یہ برگر کی شکل میں سینڈوچ کی شکل میں ہم نے صبح ناشتہ جو تھا پھر ہم نے نیچے یہ آلمنٹ فلاور کیوئے تھوڑا سی روٹی بنائی اور اس کے اوپر پھر چیز رکھا سبزی چماتر آوکارو آوکارو رکھا پھر یہ اندہ رکھ دیا اور تھوڑا سا دل اوپر چھڑک دیا اور یہ ایک ناشتہ بھی ہو گیا اور پھر سب سے اچھی بات ہی کہ بچوں بھی پتا چلا کہ نانی بھی اگٹھی ہیں دادی بھی ہیں اور اللہ تعالی ہم سب میں سلوک اتفاق دیے رکھے اور ان بچوں کو بھی آئندہ اسی طرح ایک ہی گھر سمجھیں اپنی نان نانی میں فرق کریں اور نان دادی میں فرق کریں اسی طرح میرا بیٹا میں آپ اس کو کہتی ہوں کہ یہ بھی آپ کی ماں باپ ہے جس طرح میری بیٹے عزت کرتے ہو اسی طرح مدیعہ کے امی ابو کی عزت کرو تو اسی طرح مدیعہ کو بھی اس کے ماں باپ یہی کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ہماری عزت کرتی ہو اسی طرح اپنے ساس سو سر کے بھی عزت کرو تو اللہ تعالی سب بچوں کو اللہ تعالی عزت و احترام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریہ بنا دے اور ہمارا یہی کام ہے کہ ہماری جو والدین فوت ہو چکے ہیں ہم ان کے لئے جو نیک عمل ہم کریں گے نیک کام کریں گے کوئی بھی نیک عمل کریں گے تو یہ ہمارے والدین کو فوت ہوئے والدین کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا اور جو آنے والی نسلیں ان کے لئے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک کرے اور ان کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے آمین جزاکاللہ خیر شکریہ ماما جان شکریہ مامی بھائی اور ہم ساتھا اسہ آمین turns اوروں نے کہا کیا کیا شکر الحمدللہ سب سے بڑی بات ہم دی ہے ان کے بغیر طان پیدا ہی نہ ہوتے ایسا ہے شکر الحمدللہ نے اتنی بڑی نعمت دیا ہے بہت بڑی نعمت دیا ہے اور پیار دیا ہے شکر الحمدللہ جتنے ہم عزت کر سکتے ہیں جتنا ہم اچھا سلوک کر سکتے ہیں ان کو اچھی باتیں بیات کے ساتھ باتیں سنتے ہیں ان سے پیار کے ساتھ باتیں ان کے ساتھ باتیں just making sure you respect them to the highest degree and feed them with the best ingredients ان شاء اللہ may Allah give us all the highest of jannah the best of both worlds here and the thereafter we love you so much السلام علیکم